ہیں چودہ مقتعات حروف مبارکات انتیس سورتوں کا یہ جاہو جلال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حروف مقتعات کے پروگرام حروف مبارکہ کے ساتھ آپ کا میزبان سید ناظر کازمی حاضر حدمت ہے ناظرین سورہ النمل مقت المقرمہ میں نازل ہوئی اس کے ساتھ رقوع ترانوے آیات اور ایک ہزار ایک سو سٹھ سٹھ کلمات ہیں جبکہ حروف کی تعداد چار ہزار آٹھ سو اناسی ہے اس سورہ مبارکہ کا نزول کا زمانہ وہ زمانہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو تلقین کی تبلیغ کی اور حقانیت پر مبنی اس دین میں شامل ہونے کے لیے کھلے عام آپ نے ان تمام کو دعوت حق پہنچانے کی کوشش کی یہ وہ دور تھا جب توحید پر کفار نے لبیک کہنے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی سورہ مبارکہ کی آیت اٹھارہ میں وادی نمل کا ذکر آیا ہے نمل چونٹیوں کو کہتے ہیں اور اسی حوالے سے اس سورہ مبارکہ کا نام ان نمل رکھا گیا ہے ناظرین آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں حافظ خلیل احمد یوسفی ہم ان کو اپنے سٹوڈیوز میں خوشامدید کہتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ سورہ النمل میں آنے والے مضامین کے حوالے سے گفتگو فرمائیں سورہ نمل کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے جن کے بارے میں امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تفسیر مظہری میں اس کو روایت کیا جاتا ہے فرماتے ہیں کہ میں ان راسخین علمے سے ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کا علم عطا فرمائے سبحان اللہ اس سورہ مبارکہ میں چند اہم واقعات ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب سے پہلے آتا ہے کہ جب آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر سے وادی یمن سے چلے مصر کی طرف تو آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ہمیں رات کے وقت میں روشنی چاہیے تو میں روشنی تلاش کرتا ہوں تو جب آپ آگ کی تلاش کے لیے نکلے آپ آگ کی طرف چلتے آگ دور سے دور ہوتی چلی جاتی ایک موقع پر جا کر آگ کے قریب ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا خوفناک ازدہا بن گیا پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالے جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسا فرمایا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب آپ اپنے ہاتھ کو گریبان سے باہر نکالیں گے تو یہ بیداغ نور کی طرح چمکتا ہوں سبحان اللہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہ آیات ہم نے آپ کو دین ہے اس لیے کہ آپ فیرون کی قوم کی طرف جائیں کیونکہ وہ گمراہ ہو چکے ہماری نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ راہ راست پر آسکے اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام وادی نمل سے گزرے تو آپ نے ابھی وادی نمل سے تین میل کے فاصلے پر تھے کہ چونٹی کی آواز کو سن یہ انبیاء علیہ السلام کی شان ہے کہ وہ کئی میل کے فاصلے پر بھی ہوں تو وہ جانوروں کی بولیوں سننے تھے جس طرح کہ ہمارے آقا علیہ السلام جب میراج شریف پر گئے تو آپ جنت کی سیر کر رہے تھے حضرت بلال حبشی زمین پر چند رہے تھے تو آپ نے واپسی پر آ کر فرمایا بلال میں جب جنت میں تھا تو میں نے جنت میں تیرے چلنے کی آواز کو سنا سبحانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بڑی شان کہ آپ جب چلتے تھے تو آپ کے ساتھ پہاڑ اور جو درخت ہیں وہ تسبیحات پڑھتے تھے سبحانہ اور اللہ تبارہ کا وطالہ نے آپ کو ہواوں کا مالک بنایا ہوا تھا ہوایں آپ کی کنٹرول میں تھی آپ مہینوں کا سفر جو ہے وہ دنوں میں کرتے اور دنوں کا سفر لمحوں میں کرتے سبحان اللہ یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان ہے کہ جب آپ پہاڑوں کے قریب سے گزرتے تو پہاڑ تسبیحات پڑھتے لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کی روایت ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ کھانے کے لئے لکمہ توڑتے تو لکمے سے تسبیح کی آواز آتی سبحان اللہ یہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی شان تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار شریف میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اے میری درباریوں تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ملکہ بلکیس کا تخت ملک سبح سے اس کے آنے سے پہلے پہلے لے ہے کیونکہ وہ ہمارے پاس مسلمان ہونے کے لئے آ رہی تو آپ کے دربار کا یہ بہت بڑا عزاز تھا آپ کے دربار میں انسانوں کے علاوہ جن بھی کسیر تعداد میں ہوا کرتے تھے تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ایک بڑا قوی حکل جن کھڑا ہوا ارز کہتا ہے حضور میں وہ تختلا سکتا ہوں آپ کی اس مجلس کے برخواست ہونے سے پہلے پہلے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں طاقت والا بھی ہوں اور امانت والا بھی ہوں تو آپ نے فرمایا بھئی ہمیں اتنی دیر نہیں چاہیے اس سے جلدی چاہیے تو آپ کے دربار کا ایک خادم جس کا نام آصف بن برخیہ تھا وہ کھڑا ہو کر ارز کرتا ہے حضور آپ حکم فرمائے تو میں وہ تخت لے آپ نے فرمایا وہ جن ہے وہ دعوے دار ہے کہ میں قوی ہوں امین ہوں تم انسان ہو تم کتنی دیر میں لاؤ گئے تو آصف بن برخیہ ارز کرتے ہیں حضور میں دعویٰ نہیں کرتا میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ میں وہ تخت آپ کی آنکھ کے جپکنے سے پہلے لے ہوں ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھ جپکی نہ تھی کہ وہ تخت آپ کی کرسی کے نیچے آنکھ اور وہ تخت کیا تھا عام چھوٹا سا تخت نہیں تھا بلکہ اس کی چوڑائی چالیس گز تھی اس کی لمبائی اسی گز تھی اور اس کی موٹائی ساٹھ گز تھی اتنا بڑا تخت تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے خادم نے پلک جپکنے سے پہلے اس کو کھینچ کے رکھ دی یہاں پر ایک اہم نکتہ ملتا ہے لفظ آئے ہیں قرآن مجید میں علم من الكتاب ان کو کتاب میں سے علم تھا نبی اکریم علیہ السلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے ان پر جتنی کتابیں اور صحیفے اللہ تعالی نے نازل فرمائے وہ کتابیں وہ صحیفے صرف انبیاء علیہ السلام کو یاد ہوا کرتے ان کے امتیوں کو یاد نہیں ہوتے تھے لیکن یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ نبی اکریم علیہ السلام کے چھوٹے سے چھوٹے امتی کے دل میں بھی سما جاتا سبحان اللہ حضرت عاصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی نے ہوکو قرآن مجید کا علم حضرت عاصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی نے ہوکو زبور شریف کا علم نہیں تھا مکمل عالم نہیں تھے کیونکہ نبی اکریم علیہ السلام کی حدیث شریف یہی بتاتی کہ مکمل عالم صرف قرآن مجید کا ہی ہو سکتا پچھلی کتابوں کا نہیں انبیاء علیہ السلام کو پچھلی کتابیں ہی آتی لفظ استعمال ہوئے علم من الكتاب کتاب میں سے علم تھا کتاب کا علم نہیں تھا تو جب کتاب میں سے علم تھا تو اتنی طاقت رکھتے تھے کہ تئیس سو میل کے فاصلے پر وہ تخت کو کھینچ کر حضرت سلمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے رکھ دیتے تو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود یہ دعویٰ فرماتا ہے کہ علمہ البیان کہ ہم نے انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا اور انہیں تمام جہانوں کا علم سکھا دی سبحان اللہ جنہیں کتاب کا علم ہیں کتاب میں سے علم ہیں وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ تئیس سو کلومیٹر کے فاصلے سے تخت کو کھینچ کر ایک لمحے میں کرسی کے نیچے رکھ سکتے ہیں تو جو تمام جہانوں کا علم رکھتے ہیں وہ اس سے کئی زیادہ طاقتیں رکھتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دعبت الارض کا ذکر فرماتا کہ دعبت الارض ایک ایسا جانور ہے جو قرب قیامت میں زمین سے نمودار ہوگا اور یہ بہت بڑا جانور ہوگا اس کو زمین سے نکلتے ہوئے کمز کم نو دن لگیں گے اور اس کے ایک جوڑ سے لے کر دوسرے جوڑ تک کی لمبائی میں کمز کم بارہ گز کا فاصلہ ہوگا اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا ہوگا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی قدرت عطا کی ہوگی کہ یہ ہر شخص کے دل کے حالات کو جانتا ہوگا یہ جانتا ہوگا کہ کس شخص کے دل میں کتنا ایمان ہے کس شخص کے دل میں کتنا بغض ہے یہ جب انگوٹھی کو ہلائے گا تو مسلمان کی پیشانی پر لگائے گا تو مسلمان کی پیشانی سے نور برامد ہوگا جب آسا کو اٹھا کر کسی پر لگائے گا تو جس کی پیشانی پر لگائے گا اس کی پیشانی سیاہ ہو جائے گی یہ مسلمان اور کافر کے درمیان میں امتیاز کر دے گا جس کی پیشانی سیاہ ہوگی وہ کافر ہوگا جس کی پیشانی سفید ہوگی وہ مسلمان ہوگا اور جس کی پیشانی پر اس نے سیاہی لگا دی اس کے بعد وہ دوبارہ مسلمان نہیں ہو سکتا اور جس کی پیشانی پر اس نے سفیدی لگا دی نور نکال دیا وہ اس کے بعد دوبارہ کافر نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر فرماتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے اس دنیا کو بنایا اس زمین کو بنایا تو زمین ہلتی تھی تو ہم نے زمین کو ساکن کرنے کے لیے زمین میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے پہاڑ اس میں گھار دیئے لنگر کے طور پر سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں فرماتا ہے یہ جو تم بڑے مضبوط پہاڑ دیکھتے ہو جو زمین کے ٹھہراؤ کے لیے ہم نے لگائے ہوئے جب قیامت کا دن ہوگا حضرت اس رفیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو یہ مضبوط ترین پہار روئی کے گھالوں کی طرح اڑ جائیں زمین اور آسمان ٹکرے ٹکرے ہو کر پھیل جائیں اور جب قیامت پر پا ہوگی تو لوگ پریشان ہوں گے اس دن صرف اتمنان اسی کو حاصل ہوگا جس کے حصے میں نیکیاں ہوں گے اور جو گناہگار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو مو کے بل کسیٹ کر جہنم میں پھینگے استغفراللہ یہ سورہ مبارکہ اس کا نام سورہ نمل ہے اور اس سے ہمیں ایک بڑا اہم ترین مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ خالق کے کائنات ہو کر تمام چیزوں کا مالک ہو کر اپنی چیزوں کو کسی دوسرے کے نام پر غیر اللہ کے نام پر رکھ سکتا ہے اگر ہم کسی چیز کو غیر اللہ کے نام پر لگا دیں تو وہ حرام نہیں ہوتی کیونکہ چونٹی علا نہیں ہے بلکہ غیر اللہ اور اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن مجید غیر اللہ کے نام پر لگا دیا کبھی سورہ بکڑا کہہ کر گائیں کے نام پر لگا دیا کبھی سورہ رات کہہ کر بجلی کے نام پر لگا دیا اور کبھی سورہ نمل کہہ کر چونٹی کے نام پر لگا دیا حافظ خلیل احمد یوسفی صاحب آپ ہمارے سٹوڈیوز میں تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کی پروگرام حروف مبارکہ کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے کل انشاءاللہ والعزیز دوبارہ ملاقات ہوگی اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ انتیس سورتوں کا یہ جاہو جلان ہے ہینگی صفات حروف مبارکہ اسراز کبریہ سے شناسہ ہے مصطفیٰ مصطفیٰ